موسیقی کسانوں کا دھرنا دوسرے روز میں داخل پولیس اور حکومتی ٹیم سے مذاکرات بلا نتیجہ ختم مرکزی کواڈرینیٹر ملک ظلف کاراوان کہتے ہیں سو روز تک خاموش رہے اب معاشی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے وزیراعلا خدا کر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں کسانوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری ملتان روڈ سے براستہ ٹاکر نیاز بیگ لاہورڈ نائن کسانوں کا احتجاج شہر کا انٹری پوائنٹ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کسانوں کی ٹراکٹر ٹرولی روڈ پر ہی پارک ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا براحال ریماند ختم آج پھر بڑی پیشی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریماند کی استعداد کریں گے حکومت کی کفائد شعاری مہم خطرے میں پڑ گئی لینڈ ریکارڈ آثورٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیرعالہ پنزاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس گاڑیاں خریدی جائیں گی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں میکمائی انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئیں انٹی کرپشن نے لڈی اے سے مفتب ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایات محرم حمزہ شہباز شریف صاحب سے ریکارڈ کروڑا آج آتا ہنو اکھیاں ڈیٹھ بیاں آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دل ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے آجا تینو اکھیاں اڈیٹھ بیاں حمزہ شہباز بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز کو اسمبلی گلاس میں آنے کی دعوت بولے زرداری چاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ڈھیل ایان علی گواہی دینے کو تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہیں حقیقت میں وزیر آدم عمران خان نے میر ٹرم الیکشن کی کوئی بات نہیں کی ڈی آئی جی آپریشنز محمد بقاس نظیر کی زردارہ سیول لائن ڈویجن کی اینٹی کرائم میٹین ڈی آئی جی آپریشنز نے جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ڈی آئی جی آپریشنز تبدیلی آگئی لاہور میں پہلی بار خواتین پولیس اہلکاروں کے ناکے لگ گئے شہریوں کی حفاظت کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار چوکس شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 88 اہلکار تایونار ہر ناکے پر دو لیڈی اہلکار موجود چند گھنٹوں میں خواتین اہلکاروں نے 872 خواتین اور گاڑیوں کی چیکنگ کر ڈالی چور لٹیروں کے بعد بطہ خور بھی شہر میں سرگرم کینٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے تاجر محمد عظیم کے گھر لاکھ روپے بطے کی پرچیاں پھینک دی ملزمان کی سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولس ناکے اور پیٹرولنگ سب ناکام ڈاکوں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا کہانہ کے علاقے میں جیوری شاپ میں دن دہارے ڈکے تھی مورسائیکل سوار ڈاکوں لاکھ روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دو گیارہ شہریوں کے جان و مال کہیں بھی محفوظ نہیں سبزہ زار کے علاقے میں بھی چوری کی واردہ چور موقع دیکھتے ہی دکان کے باہر کھڑی مورسائیکل لے گیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پاک ارب ہاؤزنگ سوسائیٹی کرپشن کیس ملزم غلام مرتضی کو جسمانی ریمان کے لیے آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ کی ٹیم نے سوسائیٹی کے ایڈنسٹریٹر غلام مرتضی کو ان کی رہیشگاہ کے باہر سے گرکار کیا سوسائیٹی کا مالک امار گلزار پہلے ہی نیپ کی حراست میں ہے پاک ارب ہاؤزنگ سوسائیٹی انتظامیہ پر پندرہ سو کی بجائے چوون سو پلوٹ فروف کرنے کا الزام سمنزار رحمان آباد ہاؤزنگ سکیم میں منشاہ بم کے نو پلوٹس کا انکشاف محمود اشرف نامی اوورسیز پاکستانی نے دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ میں خریدے نو کنال دس مرلا میں سے چھے کنال تین مرلا منشاہ بم کے نام ٹرانسفر ہوئے تین کنال سات مرلا منشاہ بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل منشاہ بم نے جوہر ٹاؤن میں انتیس کنال آرازی پر قبضہ کیا میک میمال کی ریپورٹ بنجاب حکومت نے دانش سکولوں کو سفید ہاتھی قرار دے دیا دانش سکولوں میں ایک بچے پر ماہانہ اٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے سرکاری سکول ایک طالب علم پر چودہ سو روپے خرچ کرتے ہیں دانش سکول بند کر کے طلبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینک سکتے طلبہ کو بورڈنگ ملی ہے انہیں چلانا ہی پڑے گا صبحی وزیر تعلیم مراد راست نے پالیسی واضح کر دی مہنگی جائے دادیں اور گاڑیاں کیسے خریدیں ذرائع آمدنی بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن تیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹس ڈی ایچ اے گلبرگ مارڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشیوں کے گرد گھیرہ تنگ تین سو لوگوں کو نوٹسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی احادتوں کے خلاف آپریشن گیارہ کنال پر مشتمل احادتوں کو مسمار کر دیا گیا آرازی واگوزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے گئے آپریشن مزید تین روز تک جاری رہے گا مشن کلین لاہور شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائم تین سو چوہتر دکانیں مسمار کر دی گئیں واگوزار کر آئی گئی آرازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد تاجر کہتے ہیں جب پلازے بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا تب انتظامیاں کہاں تھی ریجسٹریاں ہونے کے باوجود بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے طویل المدد پالیسیاں بنا رہے ہیں گووینر پنجاب کی ایجاز چودری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گھتے ہیں تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی بھی بازگرش صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا فلیٹیز ہارٹیل میں اکٹھ میر لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا مشکل ہے ترقیاتی اسکیموں کو روک کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنے کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیول سائنسز میں سالانہ سپورٹس ڈے نیزہ بازی، رسہ کشی، تیر اندازی، بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے وائیس چانسلر ڈاکٹر طالت نصیر پاشا نے طالبہ میں انعامہ تقسیم کیے بولے پڑھائی کے ساتھ کھیل کو بھی طالبہ کے لیے نہائیت ضروری ہے مرغبانی موہن کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع میکمائی لائف سٹاک نے پرائیویٹ فارمرز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کی فیڈنگ کا ٹارگر سیٹ حدف پورا کرنے والے فارمرز کو انعامات سے نوازہ جائے گا شہریوں کے لیے اچھی خبر وائیڈ لائف پارکس میں تفریحی سہولیات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ گھوڑے اور اونٹ کی سواری مختلف کھیل تماشوں کے شوز مصوری اور تقریری مقابلوں کا انعاقاد کیا جائے گا پنجاب رانزک ایجنسی میں خواتین ورکرز کے لیے ایس ون اقدام ویمن ڈیویلپمنٹ کی جانت سے ڈے کیر سینٹر کا افتتح کر دیا گیا صوبائی وزیر آشفہ ریاض فتیانہ کہتی ہیں جن خواتین کو بچوں کی فکر رہتی ہے اب وہ بے فکر ہو کر کام کریں گی غر مرکی ریسلرز بھی قدیم اور نایاب گاڑیوں کے گرویدار ریسلرز پولو گراؤنڈ میں سرجے ونٹیز گاڑیوں کا ملہ دیکھنے جا پہنچے ٹینی آئرن کا ایک شہری کو اٹھا کر طاقت کا بھی مظاہرہ بے سلیکہ لباس ناشاہستہ گفتگو دشنام ترازی غیر محذب حرکات سب کچھ بند مایوب اشارے بازی خوش اڑانے والے رکس فضول گوئی وحیات جذت بازی پر بھی پابندی آئے بے سروپا مقالموں قابل اعتراض حرکات و سکنات کا سخت نوٹیس محکمہ داخلہ نے تھیٹر انتظامیاں کو سخت احکامات جاری کر دیئے مونیٹرنگ ٹیم کو روزانہ کی دنیاز پر ریپورٹ دینے کی ہدایات فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی چاہیے اداکار آمانت چند اور نواز انجم کا محکمہ داخلہ کے اقدامات کا خیر مقدم محکمہ داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم چند بچند ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکوست کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا کینے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں میکمان داخلہ نے یہ جو اقتعام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجحان دوبارہ بنے گا اور معروف قوال عزیز میاں کی آج برسی عزیز میاں کو ہم سے جدا ہوئے 18 برس بیٹھ گئے ان کی منفرد آواز آج بھی کانوں میں رس بھولتی ہے موسیقی